بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ایک نیوی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی جا رہے ہیں چھوٹی گوڑیا کو تکا لگوانے کے لیے چلیں چلتی ہیں یہ ابھی سو رہی ہے راہ تنگ تو نہیں کیا کیونکہ شکریہ کو زیادہ پتا ہوگا نا مکارنے کے لیے سو جاتی ہیں چلیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو ہے ایک پہلی رات گزرینے در ہمارے پاس تو میں تو سو ہے تو باہر ہے مصقوں فاطمہ رو رہی ہے کہ رہی ہے مجھے بھی لے کے چلو ہم نے کہا ہم نہیں لے کے چلتے نہیں جنس کی بھیپر ہے کس نے اتا رہی ہے آپ نے کیوں اتا رہی ہے بھی تو پوچھنا یہ مجھے لگ رہا ہے اس لئے رو رہا ہے پہلے چپ ہو گئے تھے اب مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے پہلے تو چپ ہو گئی تھی بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے چلیں آپ چپ ہو جائے ہم چلتے ہیں جا کے بچی کو جائنا چڑھی آرانی کو جائنا جا کے ٹکل گوا کے آتے ہیں وہ اٹھا لو شاہ پر بھی سکول ہے چھوٹی سی بھر جی آ چکے ہیں چھوٹی گھوڑیا کو لے کر چلو جی اس کو بھی لٹا دوس کی جگہ پر اب تو بس کام ایزی ہو گیا ہے ایسان ہو گیا یہ وہ wat بھر دہ اس کا علاج رہا ہے godiera کا وہ ہر وہاں پر فرید کے بھی تو ہر کے لئے اپنی ڈاکٹر بھی تھی ابھی کیونکہ علاج ہونے سے چل رہا تھا لیکن وہ صوبہ کا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ صوبہ جو ہوتی ہے اس کے سرکاری نوکری ہوتی ہے وہ در ہوتا ہے ہاں جی کیا چکر ہے ہاں جی جب گئے تھا رو رہے تھا جب جائنا رو رہی تھی کہہ رہی کہ لے کر جاؤں کھیل رہی ہے بابل کھا رہی ہے بابل کھا رہی ہے اچھا کوئی بات نہیں کھاؤ مزے سے کھاؤ ابھی جی میں بہت ضروری کام کیا ہوا تھا چانک سمیمان بھی پہنچی ہوں ہے ماشاء اللہ سے آج ہے بھائی جی یہ پہلے میں پکڑا دونے اسلام لے تھا اسلام لے تھا اسلام بھائی جہاں اسلام علیکم میرے سلام اسلام علیکم السلام شکر اللہ یہ آپ کے ساتھ ہے انجے یہ رہے ہیں faites میں گیا پیSchابا بھی لگیا ہم نے کہا جا کے دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سے کاکیو بھی دیکھ کر آتے ہیں اور ہم اپنا یہ گوڈ ڈائے بھی دیکھتے ہیں وہ رکویاں کبھی اس کو اس کے آتے ہیں اس کا کیا وہ کبھی اس کا پینڈکی ہوتا رہے ہیں کبھی اس کا سکتا رہے ہیں یہ لزارہ انچی یہ بس روتا ہی ہے بس میں گیا تھا یہ نا معصوم فاطمہ کا نام اندراج کروانا تھا وہ ابھی کروا کے آیا ہوں و خوان جی مبارک آپ کو زیوری مبارک لائے FM بہن جمائے ہموت ہموت ہمون ہموت 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 چلو جی چلو مول بی صاف چلو بیٹھو آپ کو کھٹیے بہن سے سزائے آپ کو چلو دو کے فریش ہو کے آرام سے لیٹے ہوئے چلو دو بنانے بھائی کہ جسے بارت اپنا کام کانے لگ رہے ہیں کیونکہ کافی ٹائم لگتا چلو دو بنانے میں چلو دو میں کامرہ مستوسی ہے چلو دو چلو دو چلو دو بتاپ شارسٹین اپنا کام کاروں ڈیا ، بھی ب تمامی چلو سینے جو جلو آپ کے س پر اپنا کارい چلو م食ات سویں ہیں تیم مقابلہ اور کی تیم پیٹے کے لئے جو دیکھتا ہے پر اندہم پیٹے کے لئے یہ ماں ملافظ ہے یہ کیا ہے یہ میری بابی کے پیششل چیز مجھے لگر آسمی چٹ پٹی چیز کوئی یہ ایک دیکھے میں بابی دیکھتا ہے بابی کو دیکھے بابی کو دیکھے بابی دیکھے میں بابی کیششل چیز ہماری یہ نیلر بید ہمیدی آیا بابی بی جو ڈبی آج ہی آپ کی سپیشیل چیز آپ کو یاد کر رہی ہے ہم جی میری چیز مجھے یاد کر رہی ہے ہم جی اسلام علیکم ووالیکم سلام کیا رہ جی دیکھو تبہ چکے یہ جب ہاتھ رکا کے دکھیں درم ہے دیکھو وہاں بارا میں نے کہا بابی اور پکس لائے نہیں بس میرچے کھا بس میرچے نکھا یہ ترکویا کی درہا پھر میرچے ہی وہ دیکھو کہ ساری ہمیں گے نکالا ہے اس کا دل پھر صحیح نہیں یہ پہلے نانتکوڑا دوں گے جب آئیں گے پھر بھائی کے ساتھ آف کھائیں گے میں نے کہا نانتکوڑا اسی میرے دیں نہیں کہا نانتکوڑا دیں گے نانتکوڑا میں کھانا کی نہیں وہ مرچوں ضرورتی فاؤں گے میں کہتا ہوں گے یہ لاغ دے مرچوں ضرورتی دیں گے چلو پھر یہ پھر نپال دے کھا نپال آنٹ میں تو آپ کو بتا شکی اس میں چھوڑا دیں گے پھر بھائی میں آئیں گے کیونکہ گرے میں مہیں رہے گا پھر سب کھا رہیں گے پھر سب کھرا سسٹر دیں گے کوئی مسئلہ رہی مائی ٹین چھنے آپ نے بھائی کے لئے لاغ دے وہ بھائی کے لئے وہ بھائی ایک رکھیں گے پھر نرم رہے گے چاپر میں کھے رہا روٹی رکھیے رکھیے روٹی چل رکھیے چل رکھیے آمنا نے فرمیش کی تھی گرم گرم سبز مرچ ماشاءاللہ سے تیار کروا کے لے کر آئیں ہیں چٹن بھی ہے روٹی کے چپڑ چپڑ مزے سے کھا رہی ہے مزے کی لگا ہے مزے کی لگا ہے نہیں ملتی ہوں گے آپ کو پتا نہیں ہوگا مزے آ رہا ہے مزے آ رہا ہے مزے کی ہے مرچیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ گرم گرم ہے چلیں کھائیں اس میں لگا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں بھی آ رہا ہوں میں بس ایک مرچ کھاؤں گا دل کی دل کی خواہش پوری کریں ہاں جی آپ کو خواہش پوری کریں ہاں جی آپ کھاؤں آپ کو بتا میں نہیں کھاتے میرے پیدے کا مسئلہ ہے مجھے پیدے کا مسئلہ نہیں ہے نہیں مجھے پیدے کا مسئلہ نہیں ہے میں کھاؤں گا میں کھاؤں گا مہمانوں کے لئے دوپیر کے کھانے کے لئے منگوائے تھے زبردست نان جو ہمارے مشہور ہیں ویلج کے تو یہ ہے کہ بھائی مران کو منہ ہے پھر انہوں نے کہا جی میں تو نان نہیں کھاتا پھر انہوں نے بزار سے روٹی اور سالن ساتھ میں منگوالیا تھا پھر ساتھ میں میرا بھی حصہ اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا میں نماز پڑھ کے جیسے آیا تو پتہ چلا بھی انتظار میں بیٹھیں بھائی صاحب پھر میں نے بھی ساتھ میں کھا لیا پھر جن اپنے کمرے میں آیا تو یہاں پھر نان چل رہے تھے پھر نان بھی میری نسی میں لکھے ہوئے دے وہ بھی میں نے کھا لیا ماشاءاللہ سے چلو کوئی بات نہیں کھائے تو ہے نا نام تو ہوگی ہے نا اچھا آپ کیا کہتی اس مارے واشروم میں وہ والا نہیں ہے اس واشروم میں نا وہ بلش تو نہیں ہے کبار ہے گا ہاں وہ یہ کبار ہی ہے کبار ہے کبار ہے جو بھی مجھے نہیں نام جن لاتا میں نے یہ پتہ بلش کا پتہ جس طرح بھی ہمارے پر لگا یہی طرح لگا گا اب جیسے کا اثر کا پریشن ہوگا بہت اچھا ہی ہے آپ اس کو سمجھا دیں نا نہیں مجھے لگے سبح گئی تھی نہیں گئی تھی آپ ان لیے فائدہ ہے یہ جیسے پریشن ہوگا اب اس میں درد بغیرہ نہیں ہوگا جیسے ماروں پچھوں گئے صحیح ازی رات ہے اثر 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 دن جائے ایک دو دفع نہ گیا بڑا پرشان ہوگا بس یہ ہے کہ اثر 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 اللہ نے جہن دماغ بھی تو دیا ہوگا ہے نا آخر بنانے والے چیز بنانے والے جس نے بھی بنائی چیز بنائی آئے ایسے تو نہیں بنائی نا تو یہ ہے کہ اب سمجھا بھی ہے مجھے تھوڑی بورٹ جی آئی نا پہم میں آپ کو دے دوں جی جنات جی آپ تو پھر استاد کھڑی ہیں نا ہاں روٹی کھا لو کھا رہی ہاں میں جاتا ہوں کام میں جانا ہے واشنگ مشین کا پتہ کرنا ہے سلائے مشین کا پتہ کرنا ہے اور رضائیوں کا پتہ کرنا ہے یہ معاملات دیکھنا ہے پھر میں جانا ہے مسجد والی سیڈ پہ وہاں پہ جو انہیں ونڈو دیکھیا نہیں ہے تو یہ کچھ معاملات میں جا کے اپنے جو انہیں کمپلیٹ کرتا ہوں اور آپ کا جو کھانے کا جو انتظام ہے شام کا آ کے میں کروں یا پہلے ہی کرنے آگے میں بتاتا ہوں دار رکھی ہے دار کو میں کرم کرلوں گا اچھے طریقے سے اور چاوڑ تلٹی والی چاوڑ کتنا پیار تلٹی والی چاوڑ چاوڑ چھے جناب وہ جو منظور ہے چل میں آتے ہو جو اوکی ہو گیا یاد سے نہیں پانی پھل پھول ٹھیک ہوگا جناب میں آتے ہوئے نا بس یاد نہیں رہنا میں جاتا ہوں نا پہل یہ کام کر کے آتا ہوں جو میں نے بتایا اس کے بات آتے ہوئے نا میں یاد سے جو نا اس کا فروض لیتا ہوں گا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں آ رہا ہوں جی جناب آپ کو نہیں پتا چلے گا میں کتنے تیم پر واپس میں نے آنے آپ کو کال کر کے بتا دے گی بھی آپ نے کیا چیزیں لے کے آنے ٹھیک ٹھیک ہے میں یاد رکھوں گا ابھی جی میں پہنچا ہوں رضائی والی دکان پہ پہنچا ہوں ماشاءاللہ یہاں پہ بڑے وی آئی پی قسم کے کمبل پڑے ہیں رضائی ہیں جا نمازیں ہیں اور بہت سارا ایٹم جو اینا شادی کا جو اینا ایٹم یہاں پہ موجود ہے سلائی مشین جو یہ پسند کی ہے ماشاءاللہ اور جتے ہیں سپیر پارٹس ہیں یہ بھی ہائی آر کے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے پانچ سال دس سال کے آپ کو پانچ آپ کو دس سال اس کے پرنٹی دیں گے کسی کسے میں کوئی مسئلہ ہوگا ہے فری سارویس ہے دس سال اس کے اوکے ہوگیا جی اب چلتے ہیں سلائی مشین جو ہے وہ سوری واشنگ مشین اور یہاں پہ جی پلاسٹک کی جو ہیں یہ بھی واشنگ مشین وغیرہ پڑی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں بھاجین یہ میں نے دکھانی اگر پائے یہ سٹیل میں جہاں نے یہ پسند کی ہے ماشاءاللہ سے بہت پیاری چیز ہے تب جو ہے یہ بھی جہاں بغیر جوڑ کا جوڑ نہیں لگا ہوا بھائی صاحب کہہ رہے ہیں یہ لگا نہیں بھائی یہ تو پٹا ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہوتا ہے یہاں جوڑ ہوتا ہے جوڑ نہیں لگا ہوا اور کپر میں اوریجنل بہت ہی پیاری ہے ماشاءاللہ سے ابھی جائے نا ہمیں صرفائیں لینے ہیں رضائیں لینے ہیں گدے لینے ہیں بہت سارا سمال لینے ہیں لیکن یہ ہے کبھی جائے دو چیزیں پسند کی ہیں انشاءاللہ وہ بھی لیں گے بھائی جائے انشاءاللہ اس کو جائے بھائی جائے بھائی جائے ایشیا کمپنی کی ہے جی پیور کپر میں ماشاءاللہ جی 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 گوڑیا کچھ اچھی طرح سے مالش وغیرہ کرتی تھی اور جو ہے نا ساتھ میں کپڑے بھی بغیرہ کپڑے بغیرہ بھی پناہ دیئے کمزور سے ہو گئی ہے نہیں وہ کہتے ہیں ہاتھی 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 ہاتھ ہاتھی مدو emphasizes چلے ہاتھ ہاتھ دنیں ہاتھ ہاتھی ۔ ماماؤں یہ تو ہر ٹائم جنہاں سو ہی رہتی ہے میرا خیال سے صحیح بات ہے بچہ جنہاں حال باقیہ آیا ہے اب جنہاں تھکا آرام سے سو رہا ہے جنہاں اپنی مماں کو تنگ نہیں کرتی نہیں تنگ تو نہیں کرتی رات جب میں میں سوتا ہوں کیونکہ باہر ادھر سوتا ہوں یہاں پر سامنے ادھر محمد پیارا اور میں سوتا ہوں باقی یہ دونوں جنہاں سوتے ہیں بچی کی وجہ سے کاکی کی وجہ سے تو یہ ہے کہ پھر جنہاں میں نے نہیں سنی باہر آواز کے بھئی آرہی ہو رو رہی ہو نہیں بلکل بھی دے جناب آپ سہی گیا رہی ہیں بچہ رہے ہیں تو کمرے میں آواز دے گی بچہ رہے ہیں بچہ بڑے ہیں وہ بچہ ہی ہیں ہمارے میں بچہ نہیں ہے بچہ ہمارے ہیں وہ بڑے ہوگے ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں بڑے ہیں بچہ بڑے ہیں بچہ کو یاد آدھے ہیں میں یہ آمنا کو کہہ رہا تھا تھوڑے دیر پہلے کی بات میں نے کہا یہ جنہاں کاکی رو رہی تھی گڑیا رانی چڑیا تو جنہاں آمنا اس کو نوجہ نہیں کر کے دیکھ رہی میں نے کہا تو بھی ہی رہی کرتی تھی پھر میں یہ دیکھیں سریعہ بچہ ہماری امی نے اپنے سٹھوں کو پالا بڑا کیا ہے پھر بڑے ہوکے کہتے ہیں آپ نے کیا ہے کیا ہے ماں باپ کو کہتے ہیں اولاد کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے یہ نہیں پتا جب ڈاکٹر جب ڈاکٹر منع کرتے ہیں یہ چیزیں نکھانی وہ چیزیں نکھانی نو ماں جو انا ماں اپنے وہ رکھتی ہے پھر پریز رکھتی ہے کہ یہ چیزیں نکھانے میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا کتنی ماں اپنا بچے کا ساتھ رکھتی ہیں لیکن ماں جو ہوتی ہے نا بچہ جب دنیا میں آتا ہے اور آخری سانس تک جو انا ماں باپ جو اپنی اولاد کا جو انا بڑا شال رکھتے ہیں لیکن جو انا بس کچھ کچھ اولادیں ہیں جو نا فرما بردار ہیں جو انا اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے احساس نہیں کرتے تو یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے جو ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ پاک ان کو مزید نیک بنائے اللہ پاک ان کے رزق میں برکت فرمائے ان کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں نا دونوں کے لئے دعا کر سکتے ہیں جو نیک ہے اللہ پاک ان کو نیک بنائے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی تفیق عطا فرمائے جو نا فرمان ہیں کیونکہ کہتے ہیں نا ماں باپ کا نا فرمان بردار اس کی نمازیں کیا اس کا روزہ کیا اس کا کیا کچھ کیا کچھ بھی نہیں ہے اللہ پاک سب کو نیک بنائے بھائی میران اور زارہ ادھر بیٹھے ہیں یہاں پہ زارہ چہہ بنانے لگی ہے سب کے لئے اور جینب بھائی میران نگران نہیں کر رہے ہیں بھائی جی بھائی میں نے ہی میں نے کچھ بھی میں نے کہا بھائی صدیق بھی اتنے مالے گا بھائی میں کیا ہوا تھا بزار کچھ کام تھا وہ میں کر کے آیا ہوں اب میں نے دوبارہ جانا ہے بس نکلنے لگوں جا کے مسجد جا کے جانے کام دیکھنا ہے ایک دو چیزیں لے کے جانا ہے مسجد کی اور ساتھ میں پیمٹ میں نے کرنای ہے مینار جو ہے نا سامنے مسجد کے جو لگوانے وہ جا کے پسند کرنے ہیں تو وہ جو میں نے آج کام کمپلیٹ کرنا ہے زیر سے بات ہے اب ان کے ذمہ لگاؤں ہوں تو ایک دو دن میں وہ فائنل ہوگا اور جا کے دیکھنا بھی ہے کہ مسجد کا جو کام ہے باقی کتنا رہتا ہے چائے بس پیار ہوگی ہے میں بھی پی لیتا ہوں چائے پھر میں بھی ساکھ کی چلا جاؤں ہوں اللہ اللہ خیر کرے امی جی کو دیکھے کام بہتھی ہیں جہاں پہ جگہ ملی جارے بہتھی ہیں بس مزے سے بہتھے ہوئے تھے سناب بہتھے ہوئے تھے بہتھے ہوئے تھے بڑا شور میں چائے جیسے میں ہم سارے پھموچ ہوگا اس مارے سے سارے نظر نہیں آگے اس سے شکیشل آگے آنا پڑے ہیں بس چاہاں چاہاں چاہے پی جارے ہیں ماشاء اللہ جی چائے پی جارے ہیں چلے ٹھیک ہے پھر تو انشاءاللہ زندگی باقی ملقات ہوگی ہم چاہے پی کے جارے ہیں میں جاتا ہوں میں نے جو کام وہ کرنا ہے پھر مجھے شام ہو جائے گی یہ ہے کہ جاتے دیکھ رہے ہیں کتنی دیر کا کام ہے وہ سارا میں نے کرنا ہے چاہے پی لیا بھائی آکھا چاہے میں نے پی لیا ماشاءاللہ سے گرم گرم نہیں تھنڈی ہوئی تھی اچھا ہم تو گرم گرم پی لیا ہے میرے پاس چاہے آئی ہے میں نے رکھی تھی پانچ میٹے کے لیے پھر وہ تھنڈی ہوئی یا میں نے پی لیا بس ہمیں نکلنے لگا ہوں اللہ خیر کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی جی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملقات ہوگی ٹھیک ہے جی بھائی لوگ ٹھیک ہے امی جی امی جی آپ ادھر ہی رہے ہیں ہمارے پاس امی جی ہمارے پاس کدھر اوکیا کے پاس اوکیا کے پاس اوکیا کے پاس اوکیا لے کر آئی گئے سب کے ساتھ لڑائیاں کر لیا کسی کو نہیں چھوڑ رہی میرے پاس جب آ رہی تھی جب امی کو کہہ رہی ہے امی جی میری باس سن جہاں میری جگہ تو پریشن نہیں کروا سکتی میرے بدلے کا سکر والے امی جی کو کہہ رہی ہے میرے بدلے کا تو کروالے پریشن نہیں آپ تو پریشن کو منہ کر دیا ڈاکٹر میں اس نے کہا آپ یہاں گو ابھی آپ کا پریشن دیو کہ آپ کو دوائیں اللہ پاک خیر کر ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کرے دوائیوں سے یہ رام آ جائے پہلے بھی ڈریپیں لگیں ہیں دوائییں بھی کھائیں ہیں لیکن یہ والے جو ہے نا ہسپیٹل والے کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا اپریشن کروالے اتنے پیسے لگ جائیں گے توٹل ملا کے پھر میں نے کہا بھی اور آگے پتا کہ اللہ دیکھو اللہ کرے وہاں کی دوائی سے رام آ جائے ایک میر صاحب بھی ہے وہ جائے نا جائے نا دم دم بھی کرتا ہے اس سے بھی جائے نا پتھری ختم ہو جاتی میرے بھی مسئلہ تھا نا تو اللہ کرے اللہ خیر کرتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ کرے اپریشن کی نوبت انہیں اللہ پاک کیسے جو آنا میں نے کوئی آپ کو بتا رہی میں نے کہا جو کربوزہ ہوتا ہے نا وہ ہمارا پہلے جو یاسن کی پاپا وہ تھا نا کیا مرید مرشت مرید پتھری موسم نہیں ملنے کا بہت مسئلہ ملے ہی ملے ہی بڑے بڑے تؤسل مہنگا ملے گا وہ معرفی کوئی مہنگا اس کے حضن مہنگا چود ثن اللہ اصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی میں پہنچا ہوں جو مزد ہم نے شروع کروائی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اس کا کام آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں تک پہنچے بہت زبردست کام ہوا ہے میں نے تو دیکھ لیا ہے جینب آپ کو دکھاتا ہوں اپنے پیارے بہن بھائیوں کو دکھاتا ہوں اور اپنے ساتھ میں جینب پیاری بہنہ کو بھی دکھاتا ہوں ان کے پوری ٹیم کو دکھاتا ہوں جنہوں نے اللہ کی گھر میں اپنا عصہ شامل کیا ہے میں جی چلتا ہوں آپ کو جینب میں ساری مسجد ترطیب سے دکھا دیتا ہوں یہ والی سائیڈ جو ہے ماشاءاللہ سے مسجد کی فائنل ہو چکی ہے گریل ہماری کل لگ جائے گی اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ونڈو ہے وہ لگوانی ہے رنگ کے بعد لگوانی ہے یہ دو منارے رہتی ہیں اس پر تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ ٹف کام ہے اندر سے پلسٹر کر دیا گیا ہے باہر والے جو دو منارے ہیں یہ رہتی ہیں اور فرنٹ جو ہمارا ہے یہ پلسٹر ہمارا ماشاءاللہ سے مسجد کا کمپلیٹ ہو چکا ہے بس دھارے میں گرہ رہتی ہیں یہ بس اب دھاروں مالا کام رہتا ہے باقی اور یہ والی دیوار میرے حیال سے میں نے آپ کو شاید نہ دکھائی ہو پہلے یہ والی دیوار بھی ہماری اچھی طرح سے مسجد کی پلسٹر ہو چکی ہے اب چلتا ہوں اندر اندر جہنے چل کے آپ کو اندر کا سارا کام جتنا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والی دیوار ہماری فینل ہو گئی ہے سامنے والی ہمارے جو علماریوں علماریوں وغیرہ ہیں قرآن پاک وغیرہ رکھنے کے لیے سپارے رکھنے کے لیے یہ ہماری ماشاءاللہ سے تیار ہو چکی ہیں بہت پیارا خوبصورت کام ہو چکا ہے اور محراب جو ہے ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے نا ہو گئی ہے نماز ماشاءاللہ محراب دیکھیں یہ بھی ہمارا فینل تیار ہو چکا ہے توڑا سا کیمرے کا مسئلہ آ رہا ہے اتنی کیا مسئلہ ہے کیمرے کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے جو ہے نا ہمارا محراب بھی بہت پیارا خوبصورت ہو گیا ہے اب ٹھیک ہو گیا کیمرہ پھر خراب ہو گیا اس لینڈ پہ رکھتا ہوں اور یہ والی جو ہماری خانہ ہے یہ بھی ہمارا جو ہے نا کل پلستر ہو جائے گا ماشاءاللہ تقریبا جو ہے نا مسجد ہماری فینل ہو چکی ہے اندر سے بس یہ رہتی ہے اور یہ ونڈو ہماری رہتی ہے اندر سے تقریبا فائنل ہے باقی اب فرش کا کام رہتا ہے اور دروازے بننے کے لیے دیئے ہوئے ہیں وہ تیار ہوئے پڑے ہیں بس جیسے یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہوتا ہے پھر ہم نے جو ہے نا دروازے لگوانے ہیں منگل والے دن جو ہے نا ہماری سامنے کی جو کیا بولتے ہیں منار مبارک وہ بھی ہمارے جو ہے نا منگل والے دن لگ جائیں گے تیار جو ہے نا ہو رہے ہیں چلیں بھائی جی یہ جی مسجد کی چھت ہے ماشاءاللہ سے چھت جو ہے نا بہت پیاری نکلی ہے بائیڈر وغیرہ لگا دیا گیا ہے ماشاءاللہ زبردست کام ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت پیاری مسجد کی چھت ہے ماشاءاللہ پکی ہو گیا مضبوط ہو گیا ہے پانی اب اس کے اوپر جائے نا چھت کے اوپر نہیں رکا کرے گا اس سیڈ سے بھی گولہ لگا دیا ہے اس سیٹ سے بھی لگا دیا ہے تیسری دیوار والی سیٹ پہ بھی لگا دیا یہ سامنے محراب ہوگا یہ محراب ہے اور یہ بس عبا کریں گے گولا جو ہے نا فائنل اب جو ٹائم ہو چکا ہے چھوٹی گڑیا کو جو ہے ہم نے ٹیکہ لگوانا ہے مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے جو ہے شکریہ گڑیا کو لے کر جو ہے یار ہو چکی ہے اب چلتے ہیں جا کے جانا گڑیا کی دوائی لے کر آتی ہیں بلکہ ٹیکہ لگوانا ہے ہاں جی میں بتا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ میں جانا کل آپ کو بتاؤں گا کہ چھوٹی گڑیا کو کیا مسئلہ ہے یہ جو چھوٹی گڑیا چندسی ہے نیاب زارہ اس کا یہ مسئلہ ہے کہ جو بچوں کا ڈاکٹر ہے ہمارا یہاں پہ جو ہے نا بہت اچھا ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ سے بہت نام ہے اس کے پاس امام آتی ہے اپنے بچوں کو لے کر تو اس نے یہ بتایا ہے کہ اس جانا نیاب زارہ کہ جانا سر میں پانی ہے تو یہ ہے کہ جو میں میڈیسن وغیرہ دے رہا ہوں آپ جانا علاج وغیرہ کروائیں انشاءاللہ تالہ جانا آرام آ جائے گا تو یہ پرشانی بنی ہوئی تھی ہاں جی ساتھ وہ پیلا یہ کان بھی تھا تو ماشاءاللہ سے پہلے سن سے جو پیلا یہ کان تھا اس کو بہت بہتر رکھتی ہاں جی جب یہ پیدا ہوئی تھی ماشاءاللہ سے گول مٹول سی تھی یہ دن پہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے تو پرشانی بنی ہوئی تھی جب ہم نے چیک کروایا تو انہوں نے بتایا کہ بھی اس کے سر میں پانی ہے لیکن جو میں دوائی دے رہا ہوں تو انشاءاللہ تالہ اس کا جو انا جو انا بلکل یہ ٹھیک ہو جائے گی جو دماغ میں پانی ہے وہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن نا یہ صرف جو انجیکشن وہ کہہ رہا نا چلیں جو چلتے ہیں ایک منٹ میں اور لے لیتا ہوں آپ کا اور میرے پیار بہن بھائی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نئے گھر کے لیے جو ہے کچن کا جو ہے بنو بس کیا جا رہا تھا یہاں پہ میں سوچ رہا تھا کہ کچن وغیرہ بنایا جائے لیکن کافی سارے بہن بھائی یہی کہہ رہے ہیں کہ صدیق بھائی یہاں پہ کچن اب نئے جگہ بہت چھوٹی ہے آپ جو ہے نا کچن یہاں بنائیں یہاں پہ جائے نا بجلی کا سیٹ اپ نہیں ہے وہاں پہ میں نے سیٹ اپ رکھا ہوا تھا بجلی کا اب یہ ہے کہ جو اوپر بلف دھورہ بچا ہو گئے وہاں سے اوپن بجلی آ سکتی ہے یعنی کہ وہاں سے جائے نا اوپن بجلی کو لائے جائے تو یہاں پہ جائے نا چھوٹا سا بچڑ ہے میرے پاس یہاں پہ دیوار بنا ہی جائے ایسے دیوار بنا دے اوپر جائے نا سلف جو پتھر کا ہوتا ہے وہ لگا دیا جائے بعد میں جو ہے دیکھا جائے گا لکڑی کا وہ کیا ہوتا ہے خانے وغیرہ جو بنتے ہیں تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارے بہن بھائی جو مجھے کہتے ہیں مشورہ دیتے ہیں اچھا دیتے ہیں تو یہیں پر بنوایا جائے لیکن یہ ہے کہ گیس لکڑی ہم یہاں پہ جلا نہیں سکتے صرف برطن رکھنے کے لیے جو ہے نا جگہ یہاں پہ ہم اپنی بنا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اگر ہماری اللہ تعالی نے چاہا ہے نا تو ادھر برطن رکھنے کے لیے کیا ہمارا سلنڈر اور چلا بھی رکھا جائے چلیں جی ٹھیک ہو گئے جناب اللہ خیر کرتا ہے دوائی لے کر آتی ہیں جیسے ہی ہمارے مستری بھائی فارق ہوتے ہیں مسجد والے کام سے پھر جو ہے نا ان کو میں نے یہاں پہ لگانا ہے برام یہ سوری کچن کا جو ہے نا سائٹنگ کروائیں گے انشاءاللہ دو تین دن لگیں گے تقریباً مستری بھائیوں کو مسجد والے کام میں اس کے بعد جینا مستری بھائی فارق ہو جائیں گے فری ہو جائیں گے پھر یہاں کا جو ایک دن کا کام ہے صرف ایک دن کا کام ہے کیونکہ انہوں نے صرف دیواریں کھڑی کر کے دینی ہے پلسر کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے جینا جو ہے نا وہ سلفیں بزار سے میں نے لے کر آنی ہے وہ پتھر والی جو لگاتی ہیں اس کے بعد جینا اگلا کام جینا وہ پھر بزار کا شروع ہو جائے گا چلیں جناب گھر جی آگئے ہیں ایک بار پھر سے ٹیکہ لگوا کے گڑی آرانی کو یہ لوگ شکریہ آپ کے جینا یہ سمان جو ہے نراض ہو رہی تھی پہلے جینا میں نے کہا تھا میں لے کر آوں گا پھر جینا مجھے یاد نہیں رہا آپ جینا وہ سامنے فروٹ والا نظر آیا تو کہنے لگی ہے میں ٹیکل والے تھی آپ جینا پھروٹ لے لیں سیب بھی لیایا ہوں انگور بھی لیایا ہوں آپ کے جیپانی پھل بھی لیایا ہوں تینکیو میر پانی جی پیاری کو دیکھو پیاری کو جیپانی پھولتا آپ کوسر کی نہیں کھاتی ہاں جی وہ تو جو ہے نا کوسر کے لیے نہیں ہے وہ آپ کے لیے کوسر کے لیے سیب اور انگور شریف ہیں ٹیک ہے فیلال جی لیتے ہیں آپ سے اجازت اور جانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو جینا کرتا چلتا ہوں کل میں نے شہد یا پرسو میں نے جینا پومینڈ پڑھا کہ جینا کوسر جینا یہاں پہ اس روم کے اندر کیوں رہ رہی ہے اپنے روم میں کیوں نہیں رہتے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ گھر کا حصہ ہے فیملی میمبر یہ جینا کہیں پر بھی کوئی بھی رہے تو کوئی تراج والی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹا ننہ منہ ہمارے گھر میں اللہ پاک نے میمان بیجا ہے تو میں نے یہ جینا مناسب نے سمجھا کہ جینا اس روم میں یہ کیلی رہے میں نے پھر یہی کا شکریہ کو میں نے کہا بھی جینا یہی پہ جینا کوسر کوپنے روم میں رکھتے ہیں تو شکریہ نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ کا مشرہ بلکل صحیح ہے کیونکہ چھوٹی گڑیا ساتھ میں ہے اور جینا کوسر کو کیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ میری نگرانی میں بھی ساتھ میں رہے گی یہ دونوں کا آپس میں پیار ہے ماشاء اللہ سے بہت پیار ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا نظر بھی انسان کو جینا خود بھی آتا ہے کہ ہانجی اگلے میں جینا دونوں میں کتنا پیار ماشاء اللہ سے ہے اور باقی میری رہی بات محمد پیارا اور میں جو ہے یہاں پہ اپنی چرپائی رات کو بچھاتی ہیں مزے سے جینا سوتی ہیں آن جان جی کوسر کے آنے کے بعد کی جینا میں اپنی روٹین بتا رہا ہوں اور باقی آپ کو پتا ہے کہ کوسر کا روم جینا بلکل خالی پڑ ہے وہاں پہ چرپائی بھی نہیں ہے بیڈ بھی نہیں ہے اس کا کوئی سمان رکھنے کے لئے کوئی چیز بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ وہاں کی کوئی سیٹنگ ہوگی میرا اللہ پاک مدد کرے میری میں اس کو بیڈ کا انتظام کروا کے دوں اس کی جس طرح آپ کا سمان ہے برابر کا سمان بلکل میں نے بلکل اصول پورا رکھنے کسی چیز کی کمی بیش نہیں رکھنی وہاں سمان پورا کرنے پھر برابر کی جو چیز لانی ہے برابر کریں کہنا اختلافات والی بات نہ کیا کریں جس سے ہماری دل آزاری ہو بلکہ آپ ہماری حوصل آزاری کر دیا کریں باقی اللہ پاک دلوں کے راز جانتا ہے ویڈیو میں میری گفت کو لمبی ہو جاتی ہے جب بولتا ہوں پھر سوال جواب پورے کرنے ہوتی ہیں مات سیو کو آہد لگا رہی ہے لیتا ہوں جی آپ سے جانتا مل ٹھو ویڈیو میں رکھے گئی جانتے پہلے چینل کو سپرائب کریں ویڈیو کو آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پہنے کی تفیق تاف فرمائے آمین سم آمین اللہ حافظ رونے لگ گئی ہے